اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم نے ایک اور اگزمپل کرنی ہے قابلاء کی لازت اس ٹائم ہم نے جو اگزمپل کی تھی وہ ایک اینس آف سلینڈر تھی اس میں ہم فائند آٹ کرنے گے دیو ٹو ایل نوم لائن اف چارج سو اگزمپل کے ایل نوم لائن اف چارج ایل نوم لائن اف چارج وید لینیر چارج دیسٹی لیمڈا سو ہمارے پاس جو لازت تیم جو سلینڈر کے ہمارے پاس ایک لانگ لائن ہے بلیک کلر ہے اس کی لائن ہے وہ انفینت ہے اب ہم نے کرنا یہ کہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کی وجہ سے وہ ہم نے فائن ڈاوٹ کرنی ہے سو یہ جو اس لائن کہ جو لینئر چارج نسٹی ہے جو اس کے پر چارج ہے وہ ہم ریپزینٹ کریں گے لیمڈا سے سو یہ چھوڑ بی گریٹر دن زیرو آدھر وائز اس کو فائنڈ آوٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سلیکٹر فیلڈ زیرو ہوگی ہے اگر ہمارے پاس چارج اویلیبل نہیں ہے کسی بھی سرفیس کے اوپر سو لیٹس ایک یہ ہمارے پاس سلیکٹر فیلڈ لائنز کی ڈیریکشن ہے اس کیس میں سو اگر آپ اس کو اس طرح ڈاؤن ڈا لائن دیکھیں تو یہ وہ لائن لیٹس اکے آپ کی طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں سو جو الیکٹر فیلڈ کی ڈیریکشن ہوگی وہ ریڈیلی آؤٹ کرڈ ہوگی ٹھیک ہے سو یہ ہم ایک لیتے لیتے ہیں گوزین سفیر اسیوم کر لیتے ہیں اور اس کا ریڈیس ہم کہتے ہیں سمار اور یہ ڈی اے کی ڈیریکشن ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کاریز سفیر لے لیا آب اسی طرح سے اسرا لازت ٹائم ہم نے کیا تھا کہ ہم نے اس کو تین پھول ہے ہمارے پاس ہمارے پاس پھلی کی ایک لیٹھ انڈ سائڈ اور ایک رائٹ سائڈ اور ایک جو ٹیوب تھی وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا جو لازت ٹائم ہم نے کیا تھا کہ دو کیس تو ہمارے پاس 0 ہوگے لیٹھ انڈ سائڈ والا اور رائٹ سائڈ سائیڈ والا اور جو ٹیوب کا ہمارے پاس جو جہاں پہ ہی پیرلل ہے ٹی ہے کے ساتھ وہ ہمارے پاس لاسٹ ٹائم جو آیا تھا سلینڈر کے کیس میں وہ ہی ہم آگے کنٹینیو کریں گے سو ہم ای ٹو پائی آر ایل انٹو ایل ایس ایکوال ٹو کیو انکلوزڈ آور ایپسیلل ناٹ وچی اس ایکوال ٹو کیو ہے وہ ہمارے پاس کیا تھا اسے ہم نے ریپلیس کرتی ہے اب ہمارے پاس جو فائنل ایکویشن آگی ایس ایکوال ٹو پائی اپسیلل ناٹ سمال آر ہمارے پاس آگی اور اس پاسٹیو لیمڈا کے لیے یہ ایکویشن جو ریڈیوالی آوٹورڈ ہوگی وزین جنرل ہمارے پاس یہ فارمولا آ جائے گا ایک لائن کے کیس میں ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا ہے کہ جی اگر ہمارے پاس جو سرفیس ہے وہ شیٹ آف چانچ ہے تو اس کے لیے ہم کس طرح سے کریں گے تو یہ شیٹ جو ہمارے پاس لاسٹ آیا تھا کولم لا میں الیکٹرک فیل جب ہم نے فائنڈ آوٹ کی تھی وہ ہمارے پاس تھا سگمہ آور ٹو ایپسیلن ناٹ ٹھیک ہے لیٹس اے یہ جو گری پارٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک لائن آف شیٹ ہے اور اس کی جو یہ جو دونوں اس کے ویوز ہیں ایک آپ اس کو لٹا کے دیکھ رہے ہیں اور ایک آپ اس کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں سو چارج دنسٹی جو ہے وہ وہ ہم ریپیزنٹ کریں گے اس کیس میں سگمہ سے سو اب اس پہ ہم کس طرح سے کمپیوٹ کر سکتے ہیں اپنی الیکٹرک فیل وہ ہم نے دیکھنا ہے تو لیٹس اے کہ اگر آپ اس سائیڈ سے اس کو دیکھتے ہیں سائیڈ سے سو اس کیس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاٹ اور اس کے اراؤنڈ سرکل ہے یہ شو کرتا ہے کہ جو الیکٹرک فیل کی ڈیریکشن ہے وہ آؤٹ آف کا پہل جائے سو ہم سیمیٹری یوز کریں گے جو پیریویز شیپس کے لیے ہم نے ہم نے ایک ہائٹ کا سلینڈر لے لیا اس کیس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کا ریڈیس ہے سرکل لے لیا گوئین سفیر لے لیا اور اس کا ریڈیس ہے سمال آر اسی طرح سے جس طرح ہم نے پچھلے کیس کیا ہے اب اگر ہم اس کو اپر ٹاپ ڈیو پہ دیکھیں تو وہ اس طرح سے ڈیویلائز ہوگا ٹھیک ہے سو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس دو سرکسز یہ آگئی اور ہمارے پاس ایریا آگیا ہے ان دو سرکسز کا ٹو انٹو ای پائی آر سکویر وچھ ایکوال ٹو انکلوزڈ آور ایپسلر ناوٹ ٹھیک ہے ای انٹو ہمارے پاس ایریا آگیا ہے ایریا سرکل کا کیا ہوتا ہے پائی آر سکویر تو ٹو سے ہم نے ملٹیپلائی کیا کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس دو سرکسز ہے سو یہ ہمارے پاس جو کیوں انکلوزڈ ہے وہ اس کیس میں آ جائے گا سیگما انٹو ایریا یہ ٹوٹل ایریا انٹو جو چاہی ٹینسٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹوٹل چارج انکلوزڈ ہے سو پلیس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی اور جب ہم اس کو ریرینج کریں گے تو ای کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی سگمہ ورہ 2 ایپسیلن مار سو ہمارے پاس جو شیٹ کے لیے پاسٹی ویلیو اف سگمہ کے لیے ای کی ویلیو کیا ہوگی؟ ایس اپلو ٹو سگمہ ورہ 2 ایپسیلن مار اوہی فرام دی شیٹ سو این جنرل ہمارے پاس یہ فرمولہ آ جائے گا ایس اپلو ٹو سگمہ ورہ 2 ایپسیلن مار ایس اپلو ٹو سگمہ ورہ 2 اید